آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم اپنے SBI کارڈ ایپ سے SBI بینک کی کریڈٹ کارڈ کا بل پیمنٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں گھر بیٹے بیٹے اپنے موبائل فون سے یا پھر ہم اپنے SBI بینک کی کریڈٹ کارڈ کے ٹوٹل ڈیو بیلنس کو ہم EMI میں کنورٹ کیسے کر سکتے ہیں A to Z ساری جانکاریز ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں SBI کارڈ اپ کو ہم جیسے ہی اپن کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہے ہمارے SBI کارڈ کی اپلیکیشن میں شو ہونے لگے گا اور گھر 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 آپ کو SBI کارڈ اپ میں اکاؤنٹ کریٹ کرنا نہیں آتا ہے یا پھر اس کا ایمپن یا پھر پاسورڈ اگر آپ بھول گئے ہیں تو اس ٹاپک پر ہم آلرڈی ویڈیو بنا چکے ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو ویڈیو کا لنک مل جائے گا اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلی یہ SBA کارڈ ایپ میں ہم لاغن کر لیں گے تو گعیس دیکھیں SBA کارڈ ایپ کچھ اس طریقے سے یہاں پر اوپن ہو چکا ہے تو گعیس دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بتانے چاہوں گا مجھے یہاں پر SBA بینک کی طرف سے دو کریڈٹ کارڈ ملے ہیں پہلا جو کریڈٹ کارڈ ہے وہ ہے یہاں پر SBA بینک کا سمپلی سیو کریڈٹ کارڈ تو گعیس دیکھیں یہ جو سمپلی سیو کریڈٹ کارڈ ہے اس کریڈٹ کارڈ میں مجھے ٹوٹل سولہ ہزار روپے کی یہاں پر لیمٹ ملی ہے تو سولہ ہزار روپے کا یہاں پر بیلنس شو ہو رہا ہے اور گعیس دیکھیں یہاں پر اس کریڈٹ کارڈ میں ایویلیبل بیلنس ہے یہاں پر سولہ ہزار تین سو ترہاسی روپے اور اٹھارہ پیسے ہمارا جو 383 روپے 18 پیسے کا جو بیلنس ہے وہ یہاں پر مائنس میں شو ہو رہا ہے اب یہ مائنس میں کیوں شو ہو رہا ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں یہ جو مائنس میں جتنا بھی بیلنس شو ہوتا ہے یہ ہمارا خود کا بیلنس ہوتا ہے تو گائز دیکھئے اگر ہم اپنے کریڈٹ کارڈ کی لیمٹ سے زیادہ کی پیمنٹ کر دیتے ہیں یا پھر ڈبل بل پے کر دیتے ہیں ہم اپنے کریڈٹ کارڈ کا تو جو ہمارا بیلنس ہوتا ہے وہ یہاں پر مائنس میں چلا جاتا ہے جس طریقے سے میرا یہاں پر 383 روپے کا بیلنس مائنس میں گیا ہے یہ میرا خود کا بیلنس ہے اور اس کو میں جب مرضی نکال سکتا ہوں اپنے کریڈٹ کارڈ سے 383 روپے کی میں پیمنٹ کر سکتا ہوں کسی بھی ریچائیبل پیمنٹ میں یا پھر پاس مشین پر ہم پیمنٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارا خود کا بیلنس ہوتا ہے یا پھر اس بیلنس کو بینگ میں ٹرانسفر کرنا چاہے تو بینگ میں بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے کافی سارے لوگ پرشان ہو جاتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں ہمارے جو کریڈٹ کارڈ کا پیسہ ہوتا ہے وہ مائنس میں چلا گیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں مائنس میں جو پیسے چلا جاتا ہے وہ ہمارا خود کا پیسہ ہوتا ہے اس میں آپ کو گھبرانے کی کوئی بھی گزدرہ کی ضرورت نہیں ہے کریڈٹ کارڈ کے مائنس ہوئے بیلنس کو کسی بھی جگہ پر ہم یوز کر سکتے ہیں اور گھرے دیکھئے مجھے ایس بی ای بینگ کی طرف سے پلس کریڈٹ کارڈ بھی ملا ہوا ہے تو اگر ہم یہاں پر اس طریقے سے اس کو سلیڈ کریں گے تو یہاں پر پلس کریڈٹ کارڈ کی جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ یہاں پر ہمیں اس طریقے سے دیکھنے کو مل جائے گی تو اس کریڈٹ کارڈ میں مجھے ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے کی ٹوٹل لیمٹ ملی ہوئی ہے تو یہاں پر ہمارا بیلنس شوہ رہا ہے اور اس کریڈٹ کارڈ سے ہم نے لگ بگ بائیس ہزار روپے یوٹیلائز کر رکھے ہیں یوز کر رکھے ہیں تو ہمارا یہاں پر بیلنس شوہ رہا ہے جتنا ہم نے یوز کیا ہوگا اور اس مہینے ہم پر کتنا امونٹ ڈیو ہے وہ بھی یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا تو گائز دیکھئے ہمارا جو اس کریڈٹ کارڈ کا پلس کریڈٹ کارڈ کا جو ٹوٹل امونٹ ڈیو ہے وہ ہے یہاں پر سات ہزار چار سو چھہتر روپے اور اس کریڈٹ کارڈ کی جو ڈیو ڈیٹ ہے اس بیلنس کی جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ ہے یہاں پر 28 نومبر 2023 کی یہاں پر میں آپ کو آج کی ڈیٹ دکھا دیتا ہوں آج جو ڈیٹ ہے وہ ہے 10 نومبر اس کا مطلب ہمارے پاس 18 دن اور ہیں 18 دن کے اندر ہم اپنے کریڈٹ کارڈ کا بل پے کر سکتے ہیں ڈیو بیلنس کو ہم پے کر سکتے ہیں تو گائز دیکھئے یہاں پر میں آپ کو ایک ضروری بات بتانا چاہوں گا یہاں پر ہمیں کریڈٹ کارڈ کے جو ڈیو بیلنس ہوتے ہیں اس میں ہمیں دو امونٹ ڈیو دیکھنے کو ملتے ہیں پہلا ہوتا ہے ٹوٹل ڈیو بیلنس اور دوسرا ہوتا ہے منیمم ڈیو بیلنس پر انٹریس لگے گا اور پنیلٹی بھی لگ جائے گی لیٹ فیز بھی لگ جائے گی اس لئے منیمم ڈیو ہمیں پے نہیں کرنا چاہیے جتنا بھی ہم پر ٹوٹل امونٹ ڈیو ہے اتنا ہی ہمیں پے کرنا چاہیے تب ہی ہم فائدے میں رہتے ہیں تو میں ٹوٹل امونٹ ڈیو ہمیشہ پے کرتا ہوں تو گائز چلیے اب ہم بات کرتے ہیں اگر ہم نے اپنے کریڈٹ کارڈ سے زیادہ بیلنس یوز کر لیا ہے اور اس یوز کی ہوئے بیلنس کو اگر ہم ای 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 میں کنورٹ کرنا چاہے ہیں تو ای 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 میں ہم کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں وہ طریقہ چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو ہمیں یہاں پر نیچے کی ساڑ ایک option دیکھنے کو ملے گا pay in ای 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 اپشن پر کلک کر لینا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا continue ہمیں سیمبل سے continue option پر کلک کر لینا ہے continue option پر ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو اس طریقے سے یہ load لے گا اب آپ یہاں پر دیکھیں گے اگر ہم نے اپنے کریڈٹ کارڈ سے 3000 روپے سے اوپر کی transaction اگر ہم نے کر رہا کی ہوگی تو وہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی اور جس بھی transaction کو ہم ای 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 میں convert کرنا چاہے ہیں ای 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 میں ہم یہاں پر سے کلک کر لیں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں ایک option دیکھنے کو مل جاتا ہے amount کو edit کرنے کا اگر ہم یہاں سے amount edit کرنا چاہے ہیں تو edit بھی کر سکتے ہیں کم amount کی اگر ہم ای 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 بنوانا چاہے ہیں تو کم کی بھی بنوانا چاہے ہیں اس میں کوئی بھی اس طرح کی problem نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے کی سیڈ لکھا ہوا continue سیمبل سے ہم continue option پر click کر لینا ہے continue option پر ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پر ہمیں الگ الگ ای 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 کے منتھ دیکھنے کو مل جائیں گے جیسے کی 24 مہینے 18 مہینے 12 مہینے 9 مہینے 6 مہینے یا پھر 3 مہینے تو ہم یہاں پر جتنے منتھ کی بھی ای 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 بنوانا چاہتے ہیں اس منتھ پر ہم نے یہاں پر click کر دینا ہے جیسے کی یہاں پر چلیے 12 مہینے پر میں اس طریقے سے click کر لیتا ہوں اب 12 مہینے کے حساب سے جتنے بھی منتھلی ای 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 اب وہ ہمیں پے کرنی ہوگی 1370 روپے اور 22 پیسے 1370 روپے اور 22 پیسے کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں گے 12 سے تو ہمارے پاس سے جائیں گے ٹوٹل 15,806 روپے اس میں سے اگر ہم مائنس کریں گے 14,499 روپے تو ایک سال میں اتنا امونٹ ہمیں ایکسٹرا پے کرنا پڑے گا جو کی 1307 روپے اور 64 پیسے ایک ای 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 یہاں پر ہم فالتو مان سکتے ہیں اور گیس دیکھئے 145 روپے کی پروسسنگ فیس بھی لگے گی اور یہ پروسسنگ فیس جب لگتی ہے جب ہم اپنی پہلی ای 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 کو پے کرتے ہیں پہلی ای 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 میں یہ 145 روپے ایڈ ہو جائیں گے یہ ہمیں پروسسنگ فیس پے کرنی پڑے گی تو 1307 روپے میں سے اگر ہم یہاں پر پلس کر لیتے ہیں 1405 روپے تو ٹوٹل پروسسنگ چارج انٹرس وغیرہ ملا کر یہ 1452 روپے 64 پیسے ہمارے پاس سے جائیں گے وہ بھی 12 مائنے میں فرسٹ ای 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 میں یہ پروسسنگ فیس لگتی ہے اس کے بعد جتنی بھی 11 ای 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 بچیں گی اس پر کوئی بھی اس طرح کی پروسسنگ فیس نہیں لگتی ہے ہمیں ہر مائنے 1370 روپے اور 22 پیسے ہی ہمیں پے کرنے ہوں گے تو یہاں پر آپ اپنے حساب سے جتنے منت کی بھی ای 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 بنوانا چاہیں یا پھر اس کے علاوہ جو منتلی ای 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 ہوتی ہے وہ یہاں پر اس جگہ پر بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے تو گائز چلی اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم اپنے ایس بی آئی کارڈ ایپ سے ایس بی آئی بینک کی کریڈٹ کارڈ کا بل ہم کیسے پے کر سکتے ہیں تو ہمیں یہاں پر اس کے لیے نیچے کی سیڈ ایک آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے پینا ہوگا یہاں پر ہمیں سیمبل ہے پینا اوپشن پر کلک کر لینا ہے پینا اوپشن پر ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو اس طریقے سے ہمیں ڈسکلیمر دیکھنے کو مل جائے گا اس کو ہم یہاں سے پروسیڈ اوپشن پر کلک کر کے پروسیڈ کر دیں گے اب ہمارے کریڈٹ کارڈ نمبر کے لاسٹ کے 48 آ جائیں گے موبائل نمبر آ جائے گا ریجسٹرڈ ای میل آئی ڈی آ جائے گی اب گائز دیکھیں ہمیں یہاں پر دو اوپشن دیکھنے کو مل جائیں گے ٹوٹل امونٹ ڈیو اور مینیمم امونٹ ڈیو تو میں نے آپ کو جیسا کی بتایا تھا ہمیں ہمیشہ ٹوٹل ڈیو بیلنس پی کرنا چاہیے تو یہاں پر میں نے کلک کر لیا ہے اس کے علاوہ گائز ہمیں تیسر اوپشن دیکھنے کو ملتا ہے ادھر امونٹ کا یہاں پر اگر ہم ادھر امونٹ اوپشن پر کلک کرتے ہیں مان لی جی جو ہمارا ٹوٹل امونٹ ڈیو ہے یہ 7476 روپے ہے لیکن اگر ہمارے بینک اکاؤنڈ میں کم پیسے پڑے ہوئے ہیں جیسے مان لی جی پانچ ہزار پڑے ہوئے ہیں یا پھر تین ہزار پڑے ہوئے ہیں تو ہم یہاں پر کم بیلنس بھی پی کر سکتے ہیں ادھر امونٹ پر کلک کر کے جتنا بھی ہم اپنے حساب سے پی کرنا چاہیں اتنا ہم یہاں پر خود سے پی کر سکتے ہیں اور بچا ہوئے جتنا بھی امونٹ رہے گا اس کو ہم بعد میں بھی پی کر سکتے ہیں بس لیٹ نہیں ہونے چاہیے اگر لیٹ ہو جاتا ہے تو جتنا ڈیو بیلنس بچے گا جتنا آؤٹسٹیننگ بچے گا اس پر انٹرسٹ اور پنیلٹی ایڈ ہو جائے گی تو چلیے یہاں پر میں ٹوٹل امونٹ کو پی کر رہا ہوں یہاں پر میں اس طریقے سے کلک کر لوں گا امونٹ ہمارا سیلیکٹ ہو چکا ہے ٹوٹل اب وہ پیمنٹ کرنے کے لیے نیچے کی ساڑا میں تین آپشن دیکھنے کو مل جائیں گے نیٹ بینکنگ ڈیوٹ کارڈ یا پھر یو پی آئی اگر آپ انٹرنیٹ بینکنگ کے تھرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بینک اکانڈ کو سیلیکٹ کر کے کر سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ اگر آپ ایٹی ایم کارڈ ڈیوٹ کارڈ سے بل پے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیوٹ کارڈ آپشن پر کلک کر لیجی اور یہاں پر لکھا ہوا ہے سیلیکٹی اور بینک آپ جس بھی بینک کے ایٹی ایم کارڈ سے بل پے کرنا چاہتے ہیں اس بینک کے نام پر آپ کلک کر سکتے ہیں یا پھر روپے ڈیوٹ کارڈ پر آپ کلک کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو ایک ضروری بات بتا دوں کافی سارے لوگ میرے سے کمنٹ سیکشن میں یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے دوست کے یا پھر کسی فیملی میمبر کے ایٹی ایم کارڈ سے ہم بل پے کر سکتے ہیں اپنے کریڈٹ کارڈ کا یا پھر نہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا بلکل کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی اس طرح کی پرابلم نہیں ہے ہم اپنے فیملی دوست یا پھر رشتدار کسی کے بھی ایٹی ایم کارڈ سے ہم بل پے کر سکتے ہیں اپنے کریڈٹ کارڈ کا اور بعد میں ہم ان کو کیش پیسہ دے سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ یو پی آئی سے اگر ہم کرنا چاہے ہیں تو یو پی آئی سے بھی ہم اپنے کریڈٹ کارڈ کے ٹوٹل ڈیو بیلنس کو ہم پے کر سکتے ہیں تو چلیے یہاں پر میں ڈیوٹ کارڈ کے تھو کر دیتا ہوں یہاں پر میں نے کلک کر لیا ہے بینک پر ہم کلک کر لیتے ہیں روپے ڈیوٹ کارڈ پر اس کے بعد یہاں پر ہمیں پینا آپشن پر سیمبل دے کلک کر لینا ہے پینا آپشن پر ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پر ہمیں اپنے ایٹی ایم کارڈ کی ڈیٹیل کو فل کر دینا ہے جیسے ہی کارڈ نمبر ایکس پاری منتی اور سی وی وی کورڈ اور اکاؤنٹ ہولڈر کا نام ایٹی ایم کارڈ کی ڈیٹیل کو فل کر دینے کے بعد یہاں پر ہمیں میک پیمنٹ آپشن پر کلک کر لینا ہے میک پیمنٹ آپشن پر ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو ہمارے ایٹی ایم کارڈ کے ریجسٹرڈ موبائل نمبر پر ایک اوٹی پی آگا ون ٹائم پاسورڈ آئے گا تو یہاں پر اوٹی پی آ چکا ہے اوٹی پی کو ہم انٹر کر دیں گے اوٹی پی کو ہم نے یہاں پر انٹر کر دیا ہے سات ہزار چار سو چھتر روپے ہمارے بینک اکاؤنٹ سے کٹ جائیں گے ہم نے یہاں پر سبمیٹ آپشن پر کلک کر لینا ہے ابھی گئیز یہاں پر آپ جیسے کی دیکھ سکتو لکھا ہوا ہے ہماری جو کریڈٹ کارڈ کا بیل ہے وہ یہاں پر سکسیس فولی پی ہو چکا ہے یہاں پر ٹرانزیکشن اسٹیٹس میں یہاں پر سکسیس لکھا ہوا ہے ریفرنس نمبر آ چکا ہے ٹرانزیکشن کی ڈیٹ اینڈ ٹائم آ چکی ہے کارڈ نمبر آ چکا ہمارے لاسٹ کا ای میل آئی ڈی آ چکی ہے موبائل نمبر آ چکا ہے اور امونٹ آ چکا ہے سات ہزار چار سو چھتر روپے جو کی ہم نے پے کیا ہے اور ایس بی ای بینک کی طرف سے ہمارے کریڈٹ کارڈ کے ریجسٹرڈ موبائل نمبر پر ہمیں میسیج بھی مل چکا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے we have received payment of سات ہزار چار سو چھتر روپے وائے روپے ڈیبیٹ کارڈ تو ہم نے یہاں پر اپنے ڈیبیٹ کارڈ کے تھرو اپنے کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ ہم نے سکسیس فولی کر لی ہے اور جتنی بھی ہماری ایویلیبل لیمٹ ہوگی وہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اس بی ای کارڈ ایپ میں یہاں پر لکھا ہوا ہے last amount paid تو یہاں پر ہم نے last time ابھی بالکل سات ہزار چار سو چھتر روپے پے کی ہیں دس تاریخ کو تو ہماری transaction یہاں پر شو ہونے لگی ہے اور گیس دیکھیں یہاں پر limit utilize میں بھی ہمارا جو balance ہے وہ update ہو چکا ہے available credit limit میں بھی ہمارا balance update یہاں پر successfully ہو چکا ہے اور گیس دیکھیں یہاں پر total amount due اور minimum amount due میں ہمارے جو balance ہے وہ اب بھی شو ہو رہا ہے تو گیس دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں یہ جو balance ہوتا ہے یہ 24 سے 48 گھنٹے تک شو ہوتا ہے لیکن پھر اس کے بعد یہاں پر ہمارے جو balance ہوتا ہے وہ zero ہو جاتا ہے تو آپ کو گھبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے جب یہاں پر last amount paid میں balance شو ہونے لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارے جو credit card کا bill ہے وہ pay ہو چکا ہے دکت والی اب کوئی بات نہیں ہے یہ بھی balance ایک دو دن میں zero ہو جاتا ہے bill payment successfully ہو جانے کے بعد balance ہمارا ترنت ہمارے credit card میں update ہو جاتا ہے ہمارا جو due balance ہے وہ clear ہو چکا ہے اب ہم پر کوئی بھی اس طرح کی penalty یا پھر late fees وغیرہ نہیں لگے گی interest بھی نہیں لگے گا کیونکہ due balance کو ہم نے pay کر دیا ہے تو بس گئیز یہی تھی آج کی ویڈیو اسی طریقے سے آپ بھی بڑی آسانی سے میرے بتا ہوئے اس طریقے سے SBA card app سے آپ اپنے SBA bank کے credit card کا bill payment کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے total due balance کو ایمائی میں convert کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو لیک اور شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشن پر آپ ضرور کلیک کر لینا thank you